وہ جیسے ہی آہ وہ جیسے ہی آہ تاؤلی میں نے تیری بھی آہ اب بخت کو ہی دیکھ لیں کتنی پڑی لکھی ہے لیکن اپنے ماباپ کو دھوکہ دے کے بھاگ رہی ہے نا گھر سے کیا؟ اگر آئندہ تم نے مجھے مسیج کرنے کی کوشش بھی کی نا تو وہ حشر کروں گا جو یاد رکھو گے پٹھو گے کسی جن تم میرے ہاتھ سے بلکہ سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے کہ اس موقعے پر یہ فتنہ پھیلایا کس رہے ہیں انہیں ان کے گھر آپ کو میں لے کے جاؤں گا اور کچھ نہیں مانگا تاکہ تم کنفرم کر سکو کہ میں سچ مجھ گھر چھوڑ کے جا چکی ہوں تو اپنی ذمہ دار خود ہے جو کر رہی ہے کرنے تو ساں میں ابھی باہر جا کر سب کو سچ بتا دوں گا ایک منٹ بس میری بات سوئے پھر جو دل چاہے کر لیا وہ جو لڑکی جاری ذرا اسے گھوڑ سے دیکھیں مجھے پرائی لڑکیوں کو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ارے پرائی کہاں اپنی ہی تو ہے کیا مطلب ہے تمہارا بخ میں نے کہا تھا نا بڑے بھائیہ کی بیٹی خاندان کا نام روشن کرنے جاری ہے موسیقا لگتا تھوڑی دیر ہو گئی آپ کو اندر لوگ بوٹیاں نوچ رہے ہیں اور بخت آپ کی بوٹیاں نوچ کر چلی گئی خاموش بس ایک لفظ پوسرہ رکالا خاموش میں تو اپنے موہ پر زپ لگا لگا لیکن وہ لوگ جو ڈھولکی کے لیے آئے ہیں ان کا کیا اور بخت کے سسرال والے بھی تو اندر ہیں سوچیں بھائی نہیں ایک بیٹی کے باپ بھی ہیں آپ موقع اچھا ہے الگ ہو جائیں یہ نہ ہو کل کوئی فت خاموش میرا گریبان پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا میں عزت ہی تو ہوگی کوشش کم سے کم کی کریں شوڑی رہا یہاں ایک آخری امید سی ویرس سے ابھی تک گھر والوں کو نہیں بتا تم چاہے تو رافی سے پوچھ سکتے ہو کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھو میراب نے خود بتایا کہ وہ لڑکا وہاں نہیں آئے گی اور بہت زیادہ چانسز ہے کہ میراب خود بقت کو لے کر گھر آ جائے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے میں خود جا کر سب کو بتاتا ہوں تا کہ اگر بقت کو واپس آنا بھی ہو تو سب کو پہلے ہی بتا چلتے احسن اگر تم بقت سے اپنے انسل کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کے اور بھی بہت ساری طریقے ایسا کرنے سے تو سب کے سامنے پورے خاندان کا تماشا بن جائے گا تو بننے دو تماشا تھوڑی دیر میں بیسے بھی تماشا تو بننے والا ہے احسن پلیز تم ان میں سے نہیں ہو جو ایک لڑکی کی عزت برباد کر دی صرف اپنی انا کو خوش کرنے کی اور اگر بقت کی قسمت میں رسوہ ہونا لکھا ہے تو وہ رسوہ ہو کر رہے گی میرا نہیں خیال کہ اگر اس کی عزت برقرار رکھنے کا دھوڑا سا بھی چانس ہے تو تم اسے برباد کرو تم تو ایسے نہیں ہو سمجھ رہے ہو نا تو یہ گل کھلایا جا رہا ہے یہاں پر خبردار جو میرے بیٹے پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تو گلہ دبا دوں گی تمہارا امی آپ غلط ہم چھپ رہو اچھے سے جانتی ہو اس لڑکی کو اس کی ماں کو ان کا تو خاندان ہی خراب ہے یہ لڑکی کان کھول کر سن لو اگر آئندہ میرے بیٹے کے ساتھ نظر آئی نا اچھا نہیں ہوگا آئی سامجھ ہم 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 چل ہم 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 میں باکھ کی کمر میں دیکھتا ہوں تم اس سے کمر میں دیکھو جائے باکھ 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 بیٹا باکھ باکھ بیٹا باکھ 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 یہیں گئی گھر میں ہوگی ہم ہم کمرہ بھی دیکھ لیا اوپر کا سارا گھر بھی دیکھ لیا باکھ خلاWork کیوں ہو رہی ہیں خوص نہ کرو کہیں نہیں گئی یہیں ہوگی رونا تو بان کرو چلو ہوا شا باش نیچے چلتے نیچے چلتے دیکھتے آؤ موسیقی موسیقی Ambrin, تھوڑا پانی پیلو پریشان مت ہونا بھابی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے بھائی صاحب بھائی صاحب کیا کریں اب بھائی صاحب بھائی صاحب میری سامجھ میں کچھ نہیں آرہا تمہیں جو ٹھیک لگیں وہ کرو سارے خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی امہ جان جب آپ سے کہہ رہی تھی کہ بخت سے پوچھ لیں تو اس پر پوچھ لینا چاہیے تھا کم از کم یہ ذلت تو نہیں اٹھانا پڑتی کہو تو جوتا اتار کے دے دوں وہ میرے مو پر مار دو یہ ہی باق کے رہ گیا ملیا جی تم باہر جاؤ اور کوئی بھی بہانہ بنا کر مہمانوں کو رخصت کر دو میں ہاں تم اور ہاں میراپ کے گھر والے اندر نہیں آنا چاہیے ان کو باہر کے باہر ہی رخصت کرنا سمجھ گئی؟ جی جی اچھا 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 بچوں رک چاو رک چاو رک چاو رک چاو آج گانا بجانا نہیں ہوگا مہزد کے ساتھ کیا بات ہے سب خیریت ہے نہیں بس بخت کی طبیعت خراب ہو گئی ہے کمڑے میں جا کر سو گئی آج کا فنکشن کینسل آپ کو اطلاع کر دیں گے فون کر کے اگر کل پروگرام ہے یا نہیں لیکن شاید کل بھی پروگرام کینسل ہو جائے یہ کیا ہو رہا سب تش مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اممہ اندر چلیں پتہ تو چلیں ہوا کیا ہے آپ اندر تو چلیں سب پتہ چل جائے گا لیکن آپ ہمیں بھی تو کچھ بتائیں کہ ہوا کیا ہے آپ بھی اندر چلیں آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کیا ہو گیا بابا اندر چلیں آئے 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 کیا ہوا کیا موسیقی یہ آخری ٹوئنتی پھنڈی کی جل جہا چکی ہے اس کے بعد آپ سب پھوا کی ٹرینٹ موسیقی تو میں ایک بار دوبارہ پوچھ لو پانچ منٹ پہلے بھی جب میں آیا تھا تو آپ نے یہ ہی کہا اب میرے بار بار پوچھنے سے ٹرین تو نہیں آئے گی آپ آپ اونین کو کال کریں یہ کافی بار کون بند جا رہا ہے اونین کا تو پہ مجھے کیا پاتا یار مجھے کیا پاتا یار مجھے کیا پاتا یار تاہر بجے کا کھا تھا اس نیٹیشن پر آنے کا میرے سارا سمان یہا ہے مجھے نہیں پتا اونین کھا ہے ہمارا میرے خیال میں جب ہمیں گھر چلنا چاہیے وگر وقت پہ پہنچ گے تو شاید معاملک کنٹرول میں آ جائیں نہیں اس در بیٹ کرنے کے لئے کھا تھا میں ویٹ کروں گے میں گھر نہیں جاؤ گے مجھے نہیں لگتا وہ آئے گا لیکن اگر آپ پھر بھی یہاں بیٹھ کے اس کے بیٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں کاری میں آپ کے سامان کے ساتھ آپ کا ویٹ کر رہا ہوں کتنے افسوس کی بات ہے مہباب کی عزت خاک میں ملا کر چلی گئی مجھے تو افسار بھائی پہ افسوس ہو رہا ہے کیا بیتری ہوگی بیچارے کے دل پر بند کر اپنا یہ دراما اچھے طریقے سے چاندتی ہوں کہ تمہارے دل میں لڈو پھوٹ رہا ہے لڈو تو تمہارے دل میں بھی پھوٹ رہا ہوں گے بڑیا ہی بھائی کی وفادا ممپند رکھو بنا دیکھنے رہے ہو بڑے بہیا کا کیا ہے بیٹی چلی گئی انگی اور تم کہ اپنے بھرکت اسے باز نہیں آرہے کہ 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 کہاں چلی گئی باز نہیں نہیں گئی نہیں گئی پر اپنی کمرے میں سو رہی ہے ارے ایسی بھی کیا طبیعت خراب ہوگی ہے ملنے تو دیں بھائی سے بھابی اسے نہ فوٹ پوائسنگ ہوگی پھر بخار بھی ہو گیا ہم نے سوچا تب یہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن اس کی تو مزید بھگڑ گئی ابھی ابھی ڈاکٹر نیند کا انجیکشن دیکھ کر گیا ہے اسے آپ نے شاید افرہ تفریے میں ڈاکٹر کو جاتے آتے نہیں دیکھا صبح اٹھے کی تو آپ اسے ملی چھے گا مجھے تو لگتا ہے آپ کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے آئی پر شام کو تو اچھی بھلی گھوم رہی تھی یہ سب ہوا کب اممہ ہو گئی تھی طبیعت خراب آپ کو بات نہیں یاد رہتی نا جو بھائی میرا خیال ہے کافی رات ہو گئی ہے اب تمہیں آرام کرنا چاہیے مکھی باتیں صبح کریں گے میرا خیال میں آپ ٹھیک کر رہے ہیں واقعی رات بہت ہو گئی ہے اب ہمیں چلنا چاہیے چلو بشرا آ آو بٹا چی بابا جانتا تھا میں وہ نہیں آئے گا ہاں بخت ٹھیک ہے میرا خیال میں تھوڑی دیر میں گھر آ جائیں گے ہم اوکے چل میں بات کرتا ہوں رافر سے بات ہو رہی تھی میری ابھی بھی اتنا کچھ نہیں بگڑا آپ نے صحیح فیسوا کیا گھر چلیں گا ہم گھر نہیں چلنا کیا گھر نہیں چل لے پھر کھاں جا رہے ہیں ہم ہونین کے گھر چل رہے ہیں کیا ہونین کے بات ہوئی ہے ہونین سے آپ نہیں میری کوئی بات نہیں ہوئی اگر ہو سکتا ہے وہ کسی پروبلم میں ہو میں ہونین کے گھر جانا چاہتا ہوں دیکھیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر اس نے آنا ہوتا تو وہ آ چکا ہوتا بات کچھ اور ہے اور ہونین کے بچے سے آلیڈیا بہت رسکلے چکی ہیں میرے خیال میں آپ کو گھر چلنا چاہیے آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ صبح کر لی جائے گا پلیس میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے چلو میرے معاملات میں تانگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم مجھے ہونین کے گھر لے کے جا سکتے ہو تو پر چلو مرنا میرا سمانو تارو میں ٹیکسی لے سکتی ہوں چلے مجھے تو تمہارے دوست کا پلان فیل ہوتا ہوا دکھ رہا ہے بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے تم اور تمہارا وہ دوست دونو ہی جھوٹ بول رہے ہو اوہ ہیلو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تم پاگلوں کے مسلوں میں پھسنے کا یہ تم میرے بیوکوف دوست کو شرافت کا بود چڑے ورنہ میں نے تم کتنی بار کھائی ہاں سب پاگل ہیں لیکن نہیں اسے شک تھا کہ لڑکی پوچ جس باتی ہے دوکہ کانے کے بعد زہر بھی نہ کھالے اب بکتے گا سنے گا لوگ کی باتیں صحیح تو کہہ رہا ہے رافی ہاں تو ہم نے کہا تھا تمہارے دوست کو اس سب کرنے کے لیے یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور اگر تم لوگ نے شادی کردی نہیں تھی تو یہ سب بکیڑا کیوں کیا تم لوگ نے اگر صحیح وقت پر گھر کے بڑوں کو پتہ چل جاتا نا تو اس وقت بکت گھر پر ہوتی یہ سب نا یہ سب تم لوگوں کا کیا دھرہ ہے کیا ہم ہم لگا رکھ ہے اچھے سے جانتا ہوں تمہیں اپنے گھر پر کتی امیت ملتی ہے یہ کیا تریکہ بات کرنے کا اور ایک طرح سے اسن چھیک ہی کہہ رہے تمہیں سے کس کیا بات کر رہی ہو کیا صحیح کہہ رہے ہیں حسن نظر آ رہے جتنی طرفداریاں ہو رہی ہیں طرفداری تو کرے گی نا جب بات صحیح کر رہا ہوں تمہیں تو بس مسئلے نکالنا آتے ہیں ہو سنبھال کر بات کرو تمہیں کیوں اتنی آگ لگ رہی ہے آگ اسے نہیں آگ تو تمہیں لگ رہی ہے میری بات سنو سائما جی آیا جاؤ تم تو چلو زرہ بڑی طرفداریاں کر رہی ہو نا اس کی بتاتا ہوں تمہیں بلکل صحیح کیا ایسا ہاں تم کہہ رہی ہو تو بلکل صحیح کیا ہوگا بس 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 یہاں پہ روک دو میں آپ کے ساتھ ہوں کیوں جاندی رو ہے آپ آپ ہی آنکھوں سے آپ کو ان کے ساتھ دیکھنا ہوں تاکہ تسلی سے سب کو میرے کبھی گھر واپس نہ آنے کی اتلاع دے سکو کتنے پسدل انسان ہو تم موسیقی 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 کان کھولو تم اپنے اور غور سے سنو تمہاری شادی جب ہوگی تب ہوگی مگر میری شادی ابھی ہو رہی ہے سمجھ تو گئی ہوگی تم ہرت خلال جان ماsprانہ آپ کا نکہ ایمان بنت Psalریشم شے سے مہاری اور لور اپر کو کبول ہے جی کبول ہے آپ کو مجھے دیکھنے کے لئے آپ کو مجھے دیکھنے کے لئے آپ کو مجھے دیکھنے آپ کو مجھے کے لئے کیوں کہ میں دیکھنے مجھے دیکھنے میں نے کہا تھا کہ میں نے جانت چھوڑوا تو تم اسے میرے گھر لے آئیں کیوں کیا تم نہیں ہے کیوں 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 کہ یہ میری زندگی میرا کریئر ہے میرے سسون نے مجھے جاب دلائی ہے پیسے دی ہے گھر اور کاروبار بھی دے رہے اور اس کی نام ایک ہی بیٹی ہے ہرنے کے بعد سب کچھ میرا ہی تو ہوگا تم سے شادی کر کے مجھے ملتا ہی کیا تمہارے باپ کی قرض میں ڈوبی ایک فیکٹری اس میں پورا خاندان حصہ دار ہے دیکھو میں نے تمہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی مگر تم نہ سمجھتی تھی ہاں جب میں سٹیشن پر نہیں آیا تو تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیئے تھا نا لیکن پاپ نم پتہ کیا تم نہ بے وکوف اور زدی دونوں ہو اگر آپ تسلی ہوگی تم دونوں کی تو پلیز جو یہاں سے مگر وہ مجھ سے محبت کرتے تھے ارے بھائی لے جائے اسے یہاں سے میری شادی ہو چکے میں کوئی تماشا نہیں چاہتا بیٹا کون ہے یہ لوگ اببہ یہ میرا دوست جمشید اور اس کی بیوی ہے مکاہ میں بولایا تھا بس آدھے گھنٹے من کی ٹرین ہے شادی کی مبارک بات دیکھر جا رہی ہیں آچھا آچھا تم ذرا جلدی سے آجو جی دی آپ چلیں میں آ رہا ہوں خدا حافظ بھائی لڑکیاں کالیج جائیں گی یونیورسٹی جائیں گی دیکھ لیا نتیجہ پہ تمہاری بیٹی پورے خاندان کے موپر کالک مل کر چلی گئے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب بٹوارہ ہوئی جانا چاہیے موسیقی 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 بخت دیکھیں آپ رونے سے کچھ نہیں ہوگا وہ شادی کر چکا ہے اب پلیز آپ گھر چلیں اور بھول جائیں اسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں بخت بخت آپ کی تبیہ ٹھیک ہے آپ کیوں آپ களிître آپ یا آپ hair آپ 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 چیپ مصیفرتن میں لڑکی وی. مٹھائی کیوں کھلا رہے ہو؟ ڈرنگ بھی پلاو. یہ کیا بطل بھی ہے؟ خبردار کوئی ڈرام ہے باچکا. مرنہ اتنے جوتیں ماروں گی اتنے جوتیں ماروں گی کہ تمہارا لالچی باپ بھی تمہیں پیچان نہیں سکے گا. یہ لڑکا دنیا کا ذلیل ترین لڑکا ہے. اس نے موسے شادی کا وادہ کیا تھا. آج ہم نے سلام آباد جانا تھا اور کل ہماری شادی تھی. کیا سمجھا تھا؟ میں کیا سمجھے؟ لڑکی ہے کمزور ہے رو دھو کے چپ ہو جائے گی. انکل میری بات یاد رکھنا. یہ سب ملے ہوئے ہیں. سب کے سب ملے ہوئے ہیں. پہلے تمہارا پیسہ کھائیں گے. پھر تمہارا گھر کھائیں گے. اور اگر اس سے بھی ان کا پیٹنی مرانا تو تمہاری اور تمہاری بیٹی کے کڈنی بیچ کے بھی پیسے وصول کرنے گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسی زندگی میں اندھے ہوگے بھیق مانگو گے تم. اور کوئی تمہیں بھیق بھی نہیں دے گا. کیڑے پڑیں گے تمہاری کابر میں کیڑے. تڑپ تڑپ کے تم مروں گے. تمہیں جہان کی تمہیں بیماریاں لگے گے. بچ ہوگے ریتاب. باہ. ہو گیا. چلیں ہم. ہم تشترونگ موسیقی موسیقی ایک تو مجھے آپ کی سمجھنی آرہی افسار بھائی نے کہا کہ آپ گھر جا کے سو جائیں تو آپ گھر آگے سونے کے لیے آپ نے دیکھا تو ان لوگوں کا رویہ کتنا عجیب تھا اور امرین وہ تو کچھ بولی نہیں رہی تھی بس روی چلی جا رہی تھی مجھے تو کچھ گڑبر لگ رہی ہے ارے بھائی کوئی گڑبر نہیں ہے ایک بیٹی کا باپ ہے افسار اور خاندان میں ہزار طرح کے مسئلہ مسائل ہوتنا ہو سکتا کوئی ایسی بات ہو جو وہ ہمارے سامنے نہ کہنا چاہ رہا اور وہ بیچارہ اتنا پریشان تھا میں تو اسی لیے اٹھ کے آگیا ہاں صحیح بات ہے صبح تک سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ کیا ضرورت ہے بیچارہ کو زیادہ پریشان کرنے کی رافی تم کیسی باتیں کر رہے ہو ہم نے تو اتنا سب کچھ پلان کر کے رکھا وایا کل بھی باپت اتنی عجیب طریقے سے برتاؤ کر رہی تھی اور آج تو حدی ہو گئی گھر والوں نے تو ہمیں اسے دیکھنے تک نہیں دیا ایسا ہوتا ہے کیا بھئی لڑکے والے تو ہمیشہ اپنی ناگ ہونچی رکھتے ہیں اور وہاں تو الٹا ہی حساب تھا ہمیں کوئی لفٹ کرانے کو تیاری نہیں تھا انسان ہے نا طبیعت خراب ہو سکتی ہے تم کیوں اتنی سائیڈے لے رہے ہو اور یہ مراب کا ہے مراب گئے سوپ پینے اس کے پیٹ میں درد دو رہا تھا گلے میں گلے میں درد دو رہا تھا بس آتا ہی ہوگا یہاں پیچھے سے بہت اچھا سوپ ملتا ہے یہ کوئی وقت ہے کہیں جانے کا کیا ضرورت تھی اسے کہیں جانے کی کہیں اسے رات کے پروگرام کے بارے میں معلوم تو نہیں تھا کہ وہ کینسل ہو جائے گا پتہ نہیں وہ آئے تو آپ اس سے خود پوچھ لیجئے گا میرے تو خود کے گلے میں بہت درد دو رہا ہے میں آتا ہوں امی میں آپ کو بتا رہی ہوں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اس گھر میں جو ہمیں نہیں معلوم پتہ ہے میں نے بخت کی پپو کو کہتے پہ سنا تھا کہ بخت نہ کہیں چلی گئی ہے مجھے لگتے ہیں وہ اشادی کرنا نہیں چاہتی کیا امی آپ نوٹ شور لیکن مجھے ایسا لگتا ہے آپ افسار بھائی سے بات کیوں نہیں کرتے میرا دل پیٹھا جا رہا ہے یہ کونسا بخت ہے جا کے بات کرنے کا صبح افسار سے بات کروں گا بلکہ افسار سے کیوں میں بخت سے بات کروں گا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو میں یہ شادی ہرگز ہونے نہیں دوں گا ناک کٹ گئی خاندان کی مٹی میں مل گئی ہماری ساری عصر ارے ہم تو جوانی میں پالکی میں سفر کیا کرتے تھے ہماری بچیوں نے ساری جوانی گھر سے باہر اگر قدم نکالا ہے تو برکے میں نکالا ہے مگر نہیں بھائیہ تم تو نئے زمانے کیا بھی ہو اور تمہارے اببہ کی وفات کے بعد گھر کے بڑے ہو تم بس کھلی چھٹی بھائی لڑکیاں کالیج جائیں گی یونیورسٹی جائیں گی دیکھ لیا نتیجہ کو تمہاری بیٹی پورے خاندان کے مو پر کالک مل کر چلی گئی اب کیسے دنیا کو مو دکھائیں گے کس مو سے بات کریں گے ہاں توپا بھائی سلام میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب بٹوارہ ہوئی جانا چاہیے گرامت مانیے گا بھائی سلام اصل میں یہ گھر اب رہنے کے لائق ہی نہیں رہا میں بھی جوان بیٹی کا باپ بٹوارہ کر لیا جائے تو وہ ہی بہتر ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ گھر اور فیکٹری بیچ کر ہمیں ہمارا حصہ دے دیا جائے ہم بھی آپ کی مہتاجی سیب تنگ آ چکے ہیں جی میں بھی یہی چاہتا ہوں آخر میں بھی ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں میرا تو ایک بیٹا بھی ہے کب تک آپ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے عظر بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بٹوارہ ہو جانا چاہیے شی بھائیہ میں بھی یہی چاہتی ہوں اب بھائی صاحب ہممہ کی بلکل فکر مت کیجے گا ہمہ جان میرے ساتھ رہے گی میں نے سنا تھا کہ گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے پر شاید میرے گناہ بہت بڑے ہیں جن کے سزا ایک ہی دن مجھے مل رہی ہے تم سب لوگ ٹھیک کر اب یہ گھر مجھ سے نہیں چلے گا کیونکہ میری بیٹی میری بیٹی جو گھر چھوڑ کر چلے گئی تم تم سب لوگ میری میرے لئے بدنامی کیوں مول لو کیوں دو میرا ساتھ کیا کیا ہے میں نے تم لوگ کے لیے میں اسی رویے کے لائک ہوں بھائی صاحب میرا قطع یہ مقصد نہیں تھا اصل میں بس جو تم نے کہنا تھا کہہ دیا چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ سبا ہی وکیل سے بات کر کے کاغذہ تیار کرواتا ہوں تم لو اپنا اپنا حصہ لے کر اپنے اپنے راستے لو بس جاؤ موسیقی موسیقی لیکن آپ پریشان بلکل ماتیں آپ پریشان بلکل ماتیں خاموشی سے گھر جائیں ہم سب واقع سنبھال لیں گے اور ایک اور ایک ویسٹر آپ سے پلیس کو جذباتی قدمت اٹھائیے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت آپ بہت سٹریس ہیں لیکن دنیا یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے انشاءالہ میں شغل قسمت نے آگے آپ کے لئے کچھ بہت اچھا لکھا ہوگا اچھا مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے برا میں اور میری قسمت میرے ساتھ نہیں کر سکتے تھے قسمت اسے ہی کرتی ہے چوڑ بھی دیتی ہے اس کے بعد مرہم بھی رکھتی ہے لیکن آپ آیوس مکھیں جہاں سب کچھ بگڑ جاتا ہے وہی سے کچھ ٹھیک بھی ہونا شروع جاتا ہے اور وقت کے ساتھ آپ کو انشاءالہ اس وقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا بس ابھی آپ کسی کو کچھ پتائیے گا نہیں پلیس کیوں کیوں نہیں بتا سکتی میں نہ کچھ برداشت کر لیا میں نے چپا کر کچھ بھی نہیں کر سکتی اور میرا پورا حق ہے کسی کو پسند کرنے کا بلکل آپ کا حق ہے کسی کو پسند کرنے کا لیکن یوں گھر چھوڑ جانے کا حق آپ کو نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کی والدین کی عزت اور ان کی خواہشات چھوڑی ہوئیں اور صرف آپ کے ساتھ نہیں میرے ساتھ بھی میرے باپ کی خواہشات چھوڑی ہوئیں اور چاہید اسی لیے ابھی تاکہ ہم خاموشی سے وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں بات پلیس چلیں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اپنی ہاں کی بات میری محبت تو فرود نکھلی اگر آپ کوئی وجہ نہیں رہے کہ میں تمہارے راستے میں کانٹا بنی رہوں میں کل مانا کر دوں گی تاکہ تم سکون سے سمرین سے شاہدی کر سکے تمہارے راپ پر کوئی بات نہیں آئیں گی میں بہتا ہوں کہ تم سمرین کے ساتھ ایک اچھی ممبری پیزاریں نہیں نہیں فیکٹری بیج دینا ہی صحیح ہے سب جانتے ہیں کہ فیکٹری پر کتنا کرزہ ہے بکنے سے کرزہ بھی اتر جائے گا اور ہم سب کے اسے میں بھی اچھے خاصے پیسے آ جائیں گے ہاں مگر یہ گھر بھی تو کھنڈر ہے اسے کون خریدے گا ہاں مگر میں کس کے ساتھ رہوں گی اممہ کسی کے سر پہ ساوار ہونے کی کیا زرورت ہے پیسے ملیں گے نا لیکن اممہ آپ نا ہمارے ساتھ چل کر رہیں گی نہیں نہیں اممہ جان میرے ساتھ رہیں گی کتنی چاہ سے کیسے پائی پائی جوڑ کر تمہارے اببہ نے یہ گھر بنایا تھا یہ فیکٹری کھڑی کی اور آج آج کس پہ دردی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں اگر تم نے اپنی بیٹی پر نگاہ رکھی ہوگی تو آج یہ دن دیکھنا تو نہ پڑتا میرے خیال سے اب ہم سب کو اپنے اپنے کمروں میں جانا چاہیے باقی باتیں صبح کریں گے மாயசாம் ஆப்பி کچھ تیرாராம் کر لیجئے باخت باخت کہاں تھی تم بولو کہاں تھی تم بتاؤ کمرے میں چھوٹ بول رہی ہو میں خود تمہارے کمرے میں گئی تھی تم وہاں نہیں تھی خالہ وہ بخ اپنے کمرے میں نہیں آپ کے کمرے میں سو رہی تھی میں نے خود دیکھا تھا اس کو فریج سے پانی کی باٹل لے کر جا رہی تھی کمرے کی طرف ہاں ہاں میں نے بھی دیکھا تھا آپ کے کمرے میں ہی سو رہی تھی تم لوگ سب اس وقت گونگے ہوں گئے تھے جب یہ سارا تماشا ہو رہا تھا تب کیوں نہیں بولا اببہ میں آئی تھی آپ کے پاس آپ نے کہا اوپر جاؤ بڑے باتیں کر رہے تو میں نے سب کو جا کے کہا دیا کہ آپ نے نیچے آنے سے منع کیا ہے ہم سب تو اوپر ہی تھے تم نے تو کہا تھا کہ تم نے خود اپنی آنکھوں سے بخت کو بار جاتے ہوئے دیکھا جی بھائی صاحب میں نے خود دیکھا تھا برخے میں ایک لڑکی جا رہی تھی اور گھر میں ملاد تھا وہ کوئی اور بھی ہو سکتی تھی مجھے تو اس نے کہا تھا کہ یہ بخت جا رہی ہے آرہے نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے بلکل جھوٹ ہے بلکل بکواس ہے میں نے گھر کا ایک ایک کمرہ دیکھا تھا سارے واشروم چیک کر کے کنفرم کیے تھے بخت نہیں تھی سائق بابی آپ آپ دیکھنے گئی تھی نا کمرے میں بخت تھی وہاں بتائیں نہیں تھی نا نہیں تھی نا وہ شاید اس سکت واشروم میں ہوگی میں نے تو بس اپرا تفریر میں کمرے میں دیکھا بس آرہے میں نے گھر کے سارے واش روم چیک کیے تھے گھر کا کونہ کونہ چھان مارا وقت گھر میں نہیں تھی یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں حضرت موسیقی موسیقی موسیقی